اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم شیح نشین پر تشریف فرما اس عظیم الشان پریس کانفرنس حضرت اللہ مولانا سید شاہ اولیاء حسین صاحب خبلہ المعروف بامرتبہ پاشا خبلہ بانیو سرپرس سنی ونیٹڈ فرما فنڈیا حردیل عزیز مذہبی خائد سنیت کے علم بردار حضرت اللہ مولانا سید شاہ احمد الحسینی المعروف سعید پاشا صاحب خبلہ بانیو سرپرس خادریہ انٹرنیشنل اور سرزمین حضر آباد کے ممتاز عالم دین پیر تریخت حضرت اللہ مولانا سید شاہ نعمت اللہ خادریہ صاحب خبلہ اور حضر آباد کی ایک مخصوص آبادی شہر بارکس کے ممتاز عالم دین حضرت اللہ مولانا احمد باوزیر صاحب خبلہ اور آخہ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور وابستگی کا ہمیشہ دم بھرنے والی حسنی حضرت مولانا احمد عبدالخان صاحب اور جملہ مختلف اخبارات الیٹرانک میڈیا اور سوسیل میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے تعلق اٹھنے والے تمام صحافی برادران نہ صرف آپ تمام کی خدمت میں نہ صرف بلکہ عالم اسلام کی خدمت میں بلکہ سارے عالم کے انسانیت کی خدمت میں آخہ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارک بات پیش کرتے ہیں کیونکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت المسلمین نہیں ہے صرف رحمت الانسانیت نہیں ہے بلکہ سارے عالموں کی ہر مخلوق کے لئے جو ہے آخہ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر جو ہے تشریف لائے ہیں تو اس زمن میں سنی انیٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے سارے عالموں کی مخلوقات کو جو ہے آخہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارک بات فش کرتا ہوں خبول فرمالی آپ کی میڈیا کے ذریعے دوسری چیز سنی انیٹیٹ فورم آف انڈیا انتہائی امن و آمان کے ساتھ اور امن کے پیغام کو ہی دینے کے لیے آج سے تیرہ سال خبر جیسا کہ مولانا سید احمد الحسنی سعید پاشا صاحب خبلہ نے فرمایا کہ امن کا پیغام دینے کے لیے ایک امن کی ریالی حضرت اللہ مولانا سید شاہ علیہ حسنی صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تھی کہ لوگوں میں امن و آمان کو فروغ دیا جائے بھائی چارگی کو عام کیا جائے ہندو مسلم سکھی سائی کے فتنے فسادات کو ختم کیا جائے آپس میں ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت اخوت بھائی چارہ ایک کی خوشی پر دوسرا خوش ہو ایک کی تکلیف پر دوسرا بھی اس کو تکلیف محسوس کرے یہ تعلیم دینے کے لیے درس انسانیت کے لیے اس کا احتمام کیا گیا تھا کیونکہ عموماً اس سے پیش تر جس خسم کے بھی جلوس نکلتے تھے وہ جلوسوں میں کچھ نہ کچھ کسی بھی خسم کی جو ہے عجیب خسم کی دہشت پائی جاتی تھی اور اللہ اس کے رسول کا کرم ہے سنی یونیٹیٹ فورم آف انڈیا نے جب سے جلوس کی بنیاد ڈالی آخہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے آخہ کی نزبت سے تو شہر حیدر آباد میں امن شانتی و آشتی کا پیغام عام ہوتے گا بلکہ نہ صرف یہ جلوس بلکہ جو کوئی بھی مذہب والے جلوس نکالتے ہیں وہ ہر جلوس بھی امن کے ساتھ روان دوان ہوتے گا اور انشاءاللہ ہمیشہ بھی ایسی گزرتے جائیں گا سنی یونیٹیٹ فورم آف انڈیا صرف جلوس کی حد تک اقتفا نہیں کرتی بلکہ سنی یونیٹیٹ فورم آف انڈیا کے پرچم چلے اور حضرت اللہ مولانا صحیح شاہ علیہ حسین صاحب قبلہ خائد اہل سنت کی راست سرپرستی نگرانی اور آپ کی صدارت میں کئی فلاحی امور کو انجام دیتی ہے جس میں کئی غربہ مساکین کے گھر کو روٹی پہنچانے کا کام اندام جیادا چاہے خاضری چمن شریف میں ایک بڑا سنٹر خائم کیا ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے لوگوں کی بھوک کو کس طریقے سے خوابو پایا جا سکتا اور دوسری چیز لوگوں میں کپلوں کی تقسیم ہو اناج کی تقسیم ہو اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہر سال آٹھ سال سے بلٹ ڈیونیشن کیا بھی منقض کیا جاتا ہے صوفی ارگنیزیشن کی طرف سے خاضری چمن میں تو الحمدللہ یہ پوسٹ کوویٹ کے باوجود بھی تیرہ سو پانچ جو ہے یونٹ جو ہے خون اللہ کرم سے جو ہے پرسن لوگ جاؤخ در جاؤخ آ کر جو ہے آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نزبت کی وابستگی کی دلیل پیش کرتے ہوئے یعنی خون کا بھی نظر آنا پیش کیا ہے تو سنی دعوت سنی یونٹیڈ فورم آف انڈیا تو یہ تمام کام جو انجام دیتی ہے نہ صرف کسی ایک مخصوص کمیونٹی کے لیے دیتی ہے بلکہ ہر بنی نوے انسان کے لیے جو ہے یہ خدمات انجام دیتی ہے اس کی خصوصیت ہے سنی یونٹیڈ فورم آف انڈیا اب رہا سوال آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ایک جلوس کا احتمام بھی کرتی ہے تو اب کے بار وہ جلوس یوم جمع بارہ ربی نور کو جمعہ کا دن آ رہا ہے تو اس دن بھی جلوس کا احتمام ہوں گا حضب عملدار آمد خدیم سابق کی طرح تو جلوس کی ٹیمنگیں رہیں گی کہ ساڑھے بارہ بجے خادری چمن شریف میں نماز جمع کا احتمام رکھا گیا ہے تو لگ بھگ ایک بجے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ٹھیک ایک بجے خادری چمن سے جلوس نکلیں گا اور مکہ مزید پہنچے گا ٹھیک دو بجے اس وقت تک جتنے بھی اطراف و اکناف کے جو تنظیمیں ہیں جیسا کہ ہمارے بڑی تنظیم نعمت اللہ خادری صاحب اور بڑی تنظیم ہمارے جو بلکل چھائے وے رہتے ہیں جلوس میں خادریہ انٹرنیشنل اور آپ کے جھنڈوں کا رنگ بھی ایک منفرد انداز میں جو ہے پورے جھنڈوں میں چمکتا رہتا ہے تو مانشہ اللہ آپ آپ سب اطراف و اکناف کے علاقوں سے جو ہے مکہ مزید کے پاس ٹھیک دو بجے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے خادری صاحب اللہ پہنچ جائیں گے تو پھر وہاں سے الہاج سید شاہ حسن ابراہیم حسینی المعروب سجاد پاشا صاحب قبلہ جانشین شیخ الاسلام اور سجادہ نسین خادری جمن حری جھنڈی دکھائیں گے جو حضب عملدار آمد خدیم جو روایت ہے ہماری جھنڈی بتا کر جھنڈی لحلہ کر اور دعا ہوں گی خبول پاشا صاحب قبلہ کی اور سب سارے علماء دین اور مشایخین ازدام سب رہیں گے پھر سب کی موجودگی میں جھنڈی دکھا کر جو ہے دعا کے سلام کے ساتھ جو ہے وہاں سے پھر مرکزی جلوس کا جو ہے افتتہ عمل میں لائے جاگا جو مکہ مجید سے نکل کر مکہ مجید کے بابو داخلے سے نکل کر چار مینہ گلزار ہاؤس پتر گٹی مدینہ بیلڈنگ ستے ہوتا ہوا نیا پھول سالار جنگ میزیم دارو شفا ستے ہوتا ہوا پرانی حویلی پھر اس کے بعد میرا لم منڈی اس کے بعد جو ہے اعتبار چوک کوٹ لالی جاہ سے ہوتا ہوا مغلپورا والٹا ہوتل کے پاس اختتام کو پہنچے گا حضب سابق کی طرح تو اب جلوسیوں سے آخہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمانوں سے اشاقوں سے غلاموں سے